ہلو ایوریون ویلکم ٹو فارمیسی کلاسس آج ہم لیس ویڈیو میں فارمکنوسی کے اندر کروڈ ڈرگ کے کلاسیفکیسن کے بارے میں اسٹیڈی کریں گے اس کے اندر ہم اسپیسلی الفابیٹیکل کلاسیفکیسن آف کروڈ ڈرگ کے بارے میں اسٹیڈی کریں گے آئیے ہم ہم study کرتے ہیں ہم اپنے crude drug کے classification کے بارے میں جو بھی ہماری pharma konosی ہے اس کے اندر ہمارے crude drug کو classified کیا گیا ہے according to alphabetic order, morphological, toxinomical, chemical, pharmacological, اوام chemo and serotoxinomicals کے عدار پر آئیے سب سے پہلے ہم alphabetical classification کے بارے میں study کرتے ہیں ہم اپنے crude drug کے alphabetical classification کے بارے میں study کریں اس سے پہلے ہم ایک trick کو دیکھتے ہیں تاکہ ٹرک کی مدد ہے اس لئے ہم اپنے کروڈ ڈرگ کے الفہ بیٹیکل کلاسیفیکیشن کو سٹیڈی کر سکیں گے آپ اپنی سکول ٹائم میں جرور پڑھا ہوگا A4 Apple, B4 Boy, C4 Kate یا پھر D4 Dog اس میں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جو ہم نے کلاسیفیکیشن کیا ہے الفہ بیٹیکل ڈرگ کا وہ بلکل سیم ایسا ہی ہے A4 Apple, A1, B4 Boy جیسا آئیے ہم دیکھتے ہیں کس پرکار ہم اپنے کروڈ ڈرگ کلاسیفیکیشن الفہ بیٹیکل آرڈر میں کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اپنے اسکول ٹائم میں پڑھا رکھا ہوگا A4 Apple, یہاں پہ جو ہم اپنا کروڈ ڈرگ کلاسیفیکیشن کریں گے وہاں پہ جو ہمارا A4 اکیسیا رہے گا, B4 ہمارا بنجوئن ہو رہے گا یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے گے آپ اسکول ٹائم میں پڑھے ہوئے اپل کو یہاں پہ ریپلیس کر کے یہاں پہ اکیسیا کو اٹیچ کر سکتے ہیں وہیں بات کریں ہم B4 Boy کو ریپلیس کر کے B4 بنجوئن کو اٹیچ کر سکتے ہیں یہ ساتھ ہی آپ C4 Cat کو ریپلیس کر کے C4 Sinkona یا پھر سینیمون کو اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ پا رہوں گے یہ جو ہم نے کلاسیفیکیشن کیا یہ فور اکیسیا, B4 بنجوئن, C4 سینیمون جب ہمیں پھر سینیمون prof. تو یہاں پہ اسы پہ itu اکیسیا is لیے اداً C4 DRUG اس کا، بھی تمہارانا بھی امیدائی کا پیالیا read اسی لیے ہم نے سب سے پہلے واحداہ 37 ہم نے اپنے سارے درگ کو الپیوٹر میں ارینج کرتے ہیں اور اس الپیوٹر میں ارینج جن پلے میں جتنے بھی اپنے ارینج دیکھ رکھا ہیں یہ ساری کے سارے جو ارینج ملیں گے آپ کو آپ دیکھ پا رہیں گے سب سے پڑے ہم نے اکیسیا کا منسین کیا ہے پھر بنجوائن کر پھر سینیمون کو پھر ڈیل کو پھر آرگوٹ کو پھر فیمل کو یہ جتنی بھی ہماری کروڈرگ ہے یہ ساری کی ساری alphabetical order میں arrange ہے اس لئے اس پرکار کے arrangement کو ہم یا پھر اس پرکار کے classification کو ہم اپنے crude drug کا alphabetical classification کرتے ہیں اور اس alphabetical classification کا سب سے بڑا جو benefit ہے وہ یہ ہے کہ ہم easily اپنے جو بھی ہماری standard book ہے اس standard book سے ہم اپنے crude drug کو easily search کر سکتے ہیں یہ بلکل ایک dictionary کی طرح ہوتا ہے جو آپ اپنے life میں کبھی نہ کبھی ایک dictionary کو استعمال ضرور کیا ہوگا اس dictionary میں سب سے پہلے یہ سب دوالے جتنے بھی مننگ ہیں ان کو بارے میں mention کیا گیا ہوتا ہے پھر بھی پھر سی فریڈی سیم اسی پرکار جو بھی ہمارا فارما کوپیا ہوتا ہے اس میں جو ہمارا alphabetical classification ہوتا ہے ہمارے crude drug کا وہ بلکل alphabetical order میں ہوتا ہے سب سے پہلے اے نام سے جتنے بھی سب دے ان کو mention کیا جاتا ہے پھر بھی پھر سی فریڈی یہ ایک جو arrangement ہے اس کو ہم alphabetical classification کہتے ہیں وہی ہم نیکسٹ alphabetical arrangement کے examples کے بات کرے تو جو بھی آپ کے college کا enrollment number یہ سارے کے سارے enrollment number ایک alphabetical classification یا پھر alphabetical arrangement میں arrange رہتے ہیں سب سے پہلے یہ سب سے شروع ہونے والے جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کے نام کو mention کیا جاتا ہے پھر بھی پھر سی ڈی پھر ڈی پھر ای ایسے کر کے یہ alphabetical arrangement میں order میں آپ کو enrollment number allowed ہوتا ہے اور یہ ایک alphabetical classification کا example سا ہے آئیے وہ میں study کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے crude ڈرگ کا جو alphabetical classification سے یہ جو classification یہ کس کس بوک میں mention کیا گیا ہے یا پھر کس کس فارماکوپیا میں mention کیا گیا ہے جس میں فرشٹ ہے انڈین فارماکوپیا سیکنڈ ہے بریٹس فارماکوپیا تھاڈ ہے بریٹس ہرول فارماکوپیا فورت ہے یونائٹیڈ اسٹیٹ فارماکوپیا انڈ نیشنل فالمولاری وہیں فیفت کے بات کرے تو وہ ہے یوروپین فارماکوپیا یہ جتنے بھی فارماکوپیا یہاں پہ جو بھی ہمارے crude ڈرگ کو mention کیا گیا ہے وہ ایک alphabetical arrangement میں کیا گیا ہے ہم نیکس ویڈیو میں study کر گئے مارفولوجیکل classification of crude ڈرگ کے بارے میں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپسن میں دیئے ہوا لنک سے آپ جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں مارفولیکل